اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض پیوٹی ٹپس یوٹیوب چینل دوستو بہت سے کمنٹس آ رہے تھے کہ بھائی بتائیں سینگو بیان کیپسل کے بارے میں کہ یہ کھانے چاہیے یا نہیں ان کا فائدہ ہے بھی یہ نہیں یا کن لوگوں کے لیے یہ بہترین ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے سینگو بیان کیپسل کا کیا فائدہ ہے کیا نقصانات ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے ویڈیو کو انٹر تک دیکھیں گے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا دوستو سینگو بیان میں سب سے جو میری چیز ہے آئیڈن ہے اور بی کمپلیکس ہے دوستو سینگو بیان کیپسل میں آئیڈن اور بی کمپلیکس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویٹامیٹس ہیں فولی کیسڈا ہے ویٹامیٹسی ہے کوپر ہے ویٹامیٹسی ہے اس کے استعمال سے کیا ہوگا دوستو ویٹامیٹس ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں ان کی کمی سے ہماری جسم مطلب پراؤلز بنتی ہے آئیڈن کی کمی سے کیا ہوتا ہے آپ کے چیرے کے اوپر سیاہیاں بن جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور آپ اوپر سے کریمے لگاتے رہتے ہیں اور مطلب ٹوٹ کے یوز کرتے ہیں تو فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ پراؤلوم آپ کے بلٹ کے اندر ہوتی ہے کمی ہوتی ہے کس چیز کی وہ پوڑی ہوگی تب ہی یہ مسرحل ہوگا اور جو بی کمپلیکس ہے اس سے آپ کے جو کھون کی کمی ہے وہ پوڑی ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے کیا ہوتا ہے جو آپ کے چیرے کے اوپر وہ سیاہی پڑی ہوتی ہیں آپ کے چیرہ پیلا پیلا لگتا ہے آنکھیں اندر دھنسی محسوس ہوتی ہیں اور آپ کے بال بہت جائے گر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں شاید ہم گنجا ہو رہا ہے جب بال سارے گر جائیں گے یہ محتلی کمزوری ہوتی ہے ان ویٹامیٹس کی کمی کی بہت سے اس کے اندر یہ آئرن اور بی کمپلیکس بہت زیادہ ہے اس کے استعمال سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو کھون کی کمی ہے وہ پوڑی ہو جائے گی جس سے آپ کا چیرہ ترو تازہ اور بہت اچھا لگی ہے جیسے اس کو نئی زندگی مل گئی ہے اور آپ کا کلر گلو کرے گا اور اس کے علاوہ جو آئرن ہے یہ آپ کے چہرے کے بہت سیاہی ہیں وہ ختم کر دے گا اور آپ کا چہرہ جو ڈل لگتا ہے اور وہ جو آنکھیں بالکل یالو کلرگی لگتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے بال چمکدار ہوں گے اور آپ کے نیلز بڑھیں گے اس کا در ویٹامیٹس سی ہے جو آپ کے سکن کو برائٹ کرتا ہے اس کو ایکنی سے بچاتا ہے اور کفتے بدافی پیلا کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس ویٹامیٹس کے اندر ہیں یہ سپیچلی ہے آپ کے بلٹ کو بڑھانے کے لیے اور آپ کو جو چہرے کے بس سیاہییں بغیرہ ہوتی ہیں یہ اٹھ کو ختم کرتا ہے اور ہون کی کمی کو بالکل ختم کر دے گا اس کا استعمال آپ ایک مہینہ تک کر سکتے ہیں اس کے اندر تیس گھول اور کیپسولز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی قیمت بھی بہت کم ہے ایک سو دس روپے کیا آپ کو یہ ساری مل جائے گی آپ اس علاقے یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کے اندر آئین کی کمی ختم ہو جائے گی جس سے آپ جس سے میں طاقت محسوس کریں گے تھکاوٹ بلکل محسوس نہیں ہوگی آپ کے بال گرنا بھی کم ہوگے اور آپ کے چہرے کے پر جو سیاہی پڑی ہوئیں یا بہت پرانی ہے یا نہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کے آنکھوں کے لڑے وہ بھی پڑھائٹ ہو جائے گا آپ کے بال بھی چمکدار ہوں گے اور آپ خود میں بہت زیادہ طاقہ محسوس کریں گے جیسے کبھی آپ میں پرابلم تھی ہی نہیں یہ ایسی آپ کو فٹ کر دے گا جیسے آپ بہت ہی توانہ ہیں تو دوستو یہ آپ لکھ رہے ہیں اس کا کوئی سیٹ فیکٹ نہیں ہے آپ دیلی کے کیپسل کھا اور ایک ماہ تکھائیں آپ کو واضح فرق پڑ جائے گا آپ کی پرابلم ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی پرابلم بہت زیادہ ہے ابھی بھی آپ میں کمزوری ہے ویکنس اس طرح کی ہے سیاہیہ بغیرہ ہے یا خون کی کمی ہے تو آپ اس کو تین ماہ تک میکسیمم یوز کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ آپ نے اس کا یوز نہیں کرنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں بارہ ساہ سے بڑے بچے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس سے چھوٹے بچوں کو یوز نہ کروائیں کیونکہ یہ اس کے لئے جو گدار ہے ویٹامنز کی وہ کافی زیادہ ہے جو چھوٹے بچوں کے لئے مناسب نہیں ہے تو یہ بڑے ہی کھائیں اور کوشش کرنی ہے آپ اس کو لنچ کے ٹائم ہی کھائیں ناشتہ لوگ آج کل بہت کم کرتے ہیں دپیرگ میں کھانے کا اس لئے میں نے کہا تھا ان کیپسلوں کے لینے کا کیونکہ دپیرگ کھانے کے بعد انسان بہت سارے کام ابھی کرتا ہے پورا دن پڑا ہوتا ہے اور وہ پانی پیتا ہے اور مختلف جانے کے روٹین کے کام کرتا ہے تو یہ چیز کوئی سیٹ فیکٹ نہیں کرے گی اور رات کو آپ نے اس کو بالکل استعمال ہی کرنا کھانے کے بعد جب رات کو یہ کھا کر سوتے ہیں تو پوری رات ہم پانی وغیرہ نہیں پیتے تو یہ پرابلنس کر سکتی ہے آپ کا سٹمک پر کٹنی پر اور مسانے وغیرہ پر تو آپ نے اس کو دپیرگ کے کھانے کے ساتھ ہی کھالیں کھانے کے ساتھ جیسے پانی پیتے ہیں ویسے اس کو ساتھ لے لیں تو یہ آپ دیکھی گا ایک دیر ہفتے میں آپ کو واضح ارزل نظر آئے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے